ایک طرفہ عشق محبت یا محبت میں دھوکے کی وجہ سے تو ایسے کئی حادثے ہوئے جب سن کی عاشق نے تیزہ پھینکا ہو مگر صرف کریئر میں آگے نکل جانے کی جلن سے کوئی کسی پر تیزہ پھینک دے شاید ایسا پہلا معاملہ تھا پریتی پر تیزہ اب صرف اس لیے پھینکا گیا کیونکہ وہ کریئر میں اس سے بہت آگے نکل چکی تھی تاریخ پندرہ جنوری دوہزار چودہ دلی کا ناریلہ علاقہ دن کے ایک بجے ممبئی پولیس کی ایک ٹیم دلی کے ناریلہ علاقے میں پہنچی جہاں پریتی اپنے پریوار کے ساتھ رہتی تھی اور اس کے پڑوس کے ایک گھر سے 23 سال کے انکر پوار کو پریتی پر چان لیوہ حملہ کرنے کے عروف میں گرفتار کرتی ہے دراصل انکر ہی وہ شخص ہے جس نے ممبئی کے 15 ریلوے ٹیرمنس کے پلیٹ فارم پر پریتی راٹھی پر تیزہ پھیکا تھا اور پھر وہاں سے فرار ہو گیا تھا پولیس کے مطابق انکر پریتی کے کریئر کی وجہ سے اس سے چلنے لگا تھا بس اسی وجہ سے اس نے پریتی پر تیزہ پھیکنے کا پلان بنایا تھا 30 اپریل 2013 کو اس نے گھر کے پاس کے ایک بیٹری سٹوریج روم سے سلفیرک ایسٹ نکالا اور اسے جیون پراش کے ڈبے میں چھپا کر رکھا تھا چونکہ وہ جانتا تھا کہ پریتی کسٹرین سے ممبئی جا رہی ہے لہٰذا وہ نظام الدین ریلوے سٹیشن سے بینا ٹکٹ لیے اسی ٹرین میں سوار ہو گیا اور کیٹی سے بچنے کے لیے وہ پورے راستے ٹرین کے کوچھ بدلتا رہا انکر ٹرین میں ہی پریتی پر تیزہ پھیکنا چاہتا تھا لیکن اسے موقع نہیں ملا اور پھر جیسے ہی پریتی ممبئی کے باندھرا ریلوے سٹیشن پر اُتری تو انکر نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے بلایا اور اس کے چہرے پر تیزہ پھیک کر وہاں سے فرار ہو گیا موقع واردہ سبحانہ کے بعد انکر دوسرے پلیٹ فارم پر چلا گیا اور وہاں سے دلی کی ٹرین پکڑ کر واپس آ گیا گھر پہنچ کر اس نے گھر والوں کو بتایا تھا کہ وہ ایک انٹریویو کے سلسلے میں ہری دوار گیا تھا کسی لڑکی نے یہ ایسے تڑپا اسے اچھا تھا اس کو سجائے موت دی جائے پولیس کے تفتیش کے دوران نظام الدین ریلوے سٹیشن اور باندھرہ ڈرمنس سے بھی انکر کا سی سی ٹی وی فوٹیج ملا ہے موقع واردات پر ملے چون فراش کے ڈبے سے بھی اس کی اونگلیوں کے نشان ملے ہیں اتنا ہی نہیں اس دن اس کے ساتھ سفر کر رہے لوگوں نے بھی اس کی شناخت کر دی ہے انکر ہوتل مینجمنٹ کی پڑھائی کر رہا تھا بقول انکر پریتی کے گھر والے اکسر پریتی کے کریئر کی وجہ سے اسے نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے تھے اور بس اسی وجہ سے وہ پریتی سے جلنے لگا تھا اور اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا لیکن آٹھ مہینے اور سترہ دن بعد آخر کار وہ پولیس کے ہفتے چڑھ ہی گیا اور آج اپنے گنہگار کو جیل کی سراخوں کے پیچھے دیکھ کر پریتی کی روح کو سکون ضرور ملا ہوگا کوئی سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ پریتی کا دربھاگے لگاتار اس کا پیچھا اسی ٹرین میں کر رہا تھا جی ہاں پریتی کے ہی قتل کے آروپ میں پولیس نے اس کے آروپی پڑوسی کو گرفتار کر لیا ہے پولیس اس بات سے راحت محسوس کر رہی ہے کہ پریتی کو انصاف دلانے کی کڑی میں وہ پہلی سیڑھی چڑھ چکی ہے ممبئی سے آریش چندرہ منیش پانڈے اور دلی سراجیش خطری کے ساتھ وشال پتاب سنگھ دلی آس تک تو واردات میں فیلال اتنا ہی مگر آج تک پرخبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے